موسیقی زندگی کے اس سفر میں خود پر ظلم نہ کیجئے بلکہ تھوڑی خود پر بھی توجہ دیجئے کوشش کیجئے اندر سے خوش رہنے کی اصل خوشی وہی ہے خود کو وقت دیجئے السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آج کا ٹوپک بہت ہے میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ خوش رہنے کی ٹپس شیئر کروں گی تو آپ نے میری فل ویڈیو کو ووچ کرنا ہے اور ریڈ کلر کا یہ جو سبکرائب کا بٹن ہے اس کے بالکل بھی چارجز رہی ہیں آپ کے یہ پریس کرنے سے کچھ نہیں جائے گا بلکہ اگر آپ یہ پریس کرتے ہیں تو مجھے آپ کے پریس کرنے سے بہت خوشی ہو گئی اور آپ کی طرف سے یہ میرے لئے انام ہوگا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ہم اپنے آپ کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں ہم ہوم میکر کے اوپر بہت ساری رسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں گھر بچے اس کے ساتھ فیملی اور بہت سے کام ہوتے ہیں اتنے کہ آپ خود جانتی ہیں کہ ڈیلی کتنے کام ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی وجہ سے سٹریس اور انزائیڈی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلے میں آپ کو ایک ہی حل بتاؤں گی کہ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھیں قرآن پاک پڑھیں اور ہر ٹائم اللہ کو یاد کریں اپنی زمان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں استغفار کرتے رہیں اور دروشریف پڑھیں اللہ کے ذکر میں بہت سکون ہے ساری ٹینشن سارا سٹریس دور ہو جاتا ہے ہم نے خود کو کاموں میں اتنا بیزی ہم کر لیتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لئے ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے کوشش کریں کہ نماز ضرور پڑھیں جو نماز میں سکون ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے اس لئے ہماری جو فرس پیورٹی ہے وہ نماز ہونے چاہیے باقی سب کام بعد میں تو نماز ضرور پڑھیں اللہ کے ذکر کرتے رہیں نیکس پوائنٹ یہ ہے کہ سٹریس فری ہونے کے لئے ہمیں اپنی نیند پوری کرنا بھی بہت ضروری ہے جب تک ہماری نیند پوری نہیں ہوگی ہم اپنے ایک تمام کام ٹھیک سے پورے نہیں کر پائیں گے یہ جو رات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے بنائی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے فرض کریں اگر رات نہ ہوتی اور ہم دن کے چوبیس گھنٹے ہی کام کرتے رہتے کام 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 ہی ہوتا تو اس رات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات دی جس میں ہم رات کو آرام کرتے ہیں دن بھر کام کرتے ہیں اور رات کو صبح اٹھ کر فریش اور ترو تہزہ ہو جاتے ہیں آج کل ہم کیا کرتے ہیں رات کو دی دیر سے سونا پھر صبح جلدی نہ اٹھنا اس سے ہم کیسے فریش ہوں گے نہ سارے ہمارے کام ہوں گے اور پھر ظاہرہ جب کام نہیں ہوں گے تو ہم سٹریس میں جائیں گے دن اور رات کی جو نیچر میں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جس کو ہم چینج نہیں کر سکتے دن کو کام کریں اور رات بھر آرام کریں اگر کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کسی بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم سٹریس ہو رہا ہے تو وہ اس کی وجہ سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے گھنٹے کی نین دیتے ہو اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ آٹھ گھنٹے کی نین لینا بہت ضروری ہے تو کوشش کریں اپنی نین پوری کریں اس سے بھی ہم فریش ہوں گے خود کو سٹریس فری پائیں گے اور اس کے بعد تھرڈ جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فیزیکل فٹنس ہماری ہونا بہت ضروری ہے کہ صبح اٹھ کر واک کریں اپنی روٹین میں ہم واک کو شامل کریں اگر ہم صبح نہیں کر سکتے تو کوئی بھی ٹائم رکھ سکتے ہیں ایکسرسائز کر لیں یوکہ کر لیں بٹ یہ چیزیں روٹین میں نہیں کر سکتے تو واک ضرور کریں میں سمجھ سکتی ہوں ہماری روٹین کافی طرف ہے تو یہ کرنا مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ تھوڑی سی واک سٹارٹ کر دیں اگر آپ باہر نہیں جا سکتی تو گھر پر ہی گھر کی چھت پر ہی نا آپ ٹیرس پر کر لیں تھوڑے تھوڑے سے سٹارٹ لیں یہ نہیں ہے کہ ایک دم زیادہ کریں دس منٹ سے لیں پھر پندرہ منٹ سے ایک دم زیادہ کی طرف مت جائیں تھوڑے تھوڑے سے اپنی ہیبٹ بنائیں اگر آپ سوچ لیں گی کہ میں آج واک کرتی ہوں اور میں تھرٹی منٹ کی کر لوں گی تو ایسا آپ نہیں کر بائیں گی میں بھی ایسا بلکل نہیں کر با سکتی تو سب سے پہلے ہم نے کم سے سٹارٹ لینا ہے اگر ہم چاہ رہے ہیں ہم یہ ہیبٹ بنائیں تو سب سے پہلے ہم ٹین منٹس سٹارٹ کریں ٹو ڈیز کے لیے ہم ٹین منٹس واک کریں اسی طرح بھی نیکس رہے ہم فائف منٹ اور بڑھا دیں ففٹین منٹس کر دیں پھر اسی طرح دو سین دن کے بعد بڑھاتے جائیں تو اس طرح ہماری ہیبٹ بن جائے گی اگر زیادہ ٹائم نہیں ملتا تو ٹھیک ہے ہم ففٹین سے ٹونٹی منٹ بھی واک کر لیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے اور صبح کو جب ہم اٹھ کر ایسا واک کرتے ہیں خود کو ریلیکس پاتے ہیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ نیچر کی ہر چیز اٹھی ہے اللہ کا ذکر کر دی ہے نیچر کو قریب سے یہ دیکھ پاتے ہیں بہت ہی پرسکون محول ہوتا ہے جو آپ کی ساری ٹینشن دور کر کے آپ کو ریلیکس کر دے گا اور اس کے ساتھ نیکسٹ ٹپ میں آپ کو بتاؤں گی ٹائم کو مینج کریں ٹائم کو مینج کر کے چلیں اگر ٹائم مینج نہیں ہوگا تو بھی آپ کو سٹریس ہو جائے گا کام جو بہت زیادہ ہوتے ہیں اسے کیسے کریں سارے کام تو میں آپ کو یہ ہی کہوں گی سارے کام ایک دن پر مات لے کے جائیں کہ آج میں کپڑے بھی دولوں گی آج میں کپڑے بھی واش لوں گی ریسپ بھی کر لوں گی مار کے بھی پی چلی جاؤں گی بچوں کو بھی دیکھ لوں گی کھانا بھی بنا لوں گی تو ہم اس طرح نہیں کر پاتے میں کتنی نہیں کر پاؤں گی اتنا کام تو ہم نے کاموں کو مینج کر کے چلنا ہے اگر ہم مینج کیسے کریں گے کہ اگر آج میں کپڑے واش کر رہی ہوں تو نیکس ڈے میں پھر ان کو پریس کر لوں گی اور جو اہم کام ہے نا وہ تو ظاہر ہے کرنے ہی کرنے ہیں وہ سب سے پہلے سب سے اہم کام کو سب سے پہلے پہ لے کے آئیں کہ آج میں یہ کام کر رہی ہوں تو آج میں یہ سب سے پہلے ظاہر ہے کھانا بنانا بہت اہم ہے وہ تو ڈیلی بنتا ہے نا تو اس کو ہم ڈیلی ہی کریں گے اور باقی کام جو ہیں وہ ہر ڈے پہ لے جائیں کل میں پریس کر لوں گی نیکس ڈے میں کچھ اور کر لوں گی اس طرح کام مینج ہو جائیں گے ہم سٹریس فری رہیں گے بچوں کے ساتھ ٹائم مینج کرنا مشکل لگتا ہے تو بچوں کی روٹین سیٹ کریں ان کے سونے جاگنے کی روٹین سیٹ کریں اس طرح ہم ماں کو کوئی سٹریس نہیں ہوگا بچے اپنے ٹائم پر سب کام کریں گے اور جب بچے سو جائیں گے تو کوشی کریں زیادہ سے زیادہ کام کر لیں جو کام ہم بچوں کے ساتھ نہیں کر پاتے وہ کام ہم اس ٹائم میں کر لیں اس طرح ہمارے کام صحیح سے ہوں گے اور ہم سٹریس فری رہیں گے اور اس کے ساتھ اچھا سر ریسپ ہوں جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ پہنیں کسی کو مت دیکھیں یہ کلر اچھا نہیں ہے کوئی کہتا ہے یہ کلر اچھا نہیں تو یہ نہیں آپ کو سب کلر اچھے ہوتے ہیں بس اپنے دل کی خوشی کو دیکھیں جب آپ خود کا خیال رکھیں گی خود کو خوبصورت لگیں گی تو آپ ہیلڈی پائیں گی اپنے اندر کسی قسم کا کمپلیکس نہ لے کے آئیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے عورتوں ہیں ہی نیاب چیز جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت سی بنائی ہے تو باقی خوبصورت چیز ہم نے خود کو بنانا ہے خود کا خیال رکھیں اپنی فیملی کو پیورٹی دیں جو کچھ بھی آپ کی فیملی ہے اگر آپ اپنی فیملی کو اچھی لگتی ہیں تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے جو اپریسیشن ہمیں اپنی فیملی کے طرف سے ملتی ہے اس کا نیم البطل کوئی نہیں ہے فیملی میں کوک ماں باپ کون ہے فیملی میں ماں باپ ہسپنٹ بس یہی تو ہماری زندگی ہے تو میری بیٹی ابھی دھائی سال کی ہے اس کے لیے میں نے اس کے پسند کے کباب ریڈی کیے اور اس سے پوچھا ہی بھا یہ اچھے بنے ہیں تو اس نے بولا ممہ آپ بہت اچھا بناتی ہیں بس ایک یہ لائن تھی جس سے میری ساری تھکن اتر گی اور مجھے انرجی مل گی تو میری تمام ہسپنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنی بیویوں کی تعریف کر دیا کریں یہی ان کے لیے بہت ہوتا ہے ان کو انرجی ملتی ہے بوسٹر بھو جاتی ہیں وہ اسی طرح ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ آؤٹنگ پہ جانا چاہیے میں نہیں کہتی کہ ڈیلی جائیں بلکہ ہم بچٹ منیج کرتے ہوئے منت میں ایک بار چلے جائیں ٹو منت بعد ٹری منت بعد ہم کوئی بھی ایسی جگہ جہاں ہم منیج کر سکتے ہیں پارک میں جا سکتے ہیں جہاں سوینگز ہوں بچے بھی خوش ہوں اور ہم بھی ریلیکس فیل کریں تو ہم اتنا جتنا ہم میں نہیں جانتی کہ ہم بہت زیادہ افورٹ کرتے ہیں کہ ہم نورترن ایڈیاز جائیں تو جتنا ہم افورٹ کر سکتے ہیں اسے تو اویل کریں ہم یہاں پہ کوئی بھی اچھی جگہ پہ جائیں کچھ بھی ہم خواتین کتنی بھی ہوم میکر بن جائیں کتنا بھی ڈیلی کا کام کر لیں لیکن ڈیلی کی روٹین جو ہے نا ہمیں دھکا دیتی ہے جس سے ہم سٹریس میں آ جاتے ہیں اور ایک نا ٹینشن فیل کرتے ہیں ظاہر ہے ڈیلی ہم ایک کام ایک کام اس سے ہم بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے ضرور باہر جائیں اپنوں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ ٹائم سپنڈ کریں اس طرح ہماری ساری ٹینشن دور ہو جائے گی ہم ریلیکس فیل کریں گے ایک روٹین سے ہٹ کے نا وہ پھر ہمیں سٹریس کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فیملی دیا یہ بہت بڑی دعمت ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور یہ جو فیملی ہے اس کی بھی نعمت ظاہر ہے تو اس فیملی کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اس کا بھی شکر ادا کریں فیملی سے ہماری زندگی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی فیملی کو سلامت لکھے اور سب کی فیملی کو خوش رکھنا ہم سب ہوم میکر کی ملکاؤں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی فیملی کو کس طرح خوش رکھ سکتے ہیں کون سے طریقے کر کے ہم ان کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں وہ بھی خوش رہیں کیونکہ ظاہر ہے ہم جب ہوم میکرز ہم ملکائیں جو گھر کو سیٹ کرتی ہیں گھر کو بناتی ہیں وہ خوش ہوں گی تو ہماری فیملی بھی خوش ہوگی ہمارے بچے ہم سے خوش ہوں گے ہمارے ہسپنٹ خوش ہوں گے تو ان چیزوں کے لئے ہمیں خوش ہونا بہت ضروری ہے اور ہم کن طریقوں سے خوش ہو سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو بہت سے بتا دیئے کہ ہم ان سب جو ٹپس ہیں اس پر عمل کریں خود کو خوش رکھیں اور اپنی گھر کو جنت بنائیں ہمارا گھر جو ہے نا وہ جنت ہے اس کو جنت بنانا ہمارا ہی کام ہے ہم اس کو جیسا چاہیں بنا سکتے ہیں ہم چاہیں تو ان کو دوزک اس گھر کو دوزک بھی بنا سکتے ہیں ہم ہوم میکر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے تو اس کو جنت بنانے کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خوف پولی کہ آپ لوگوں کو یہ ٹپس اچھی لگیں ہوں گی تو اس کے ساتھ یہ آپ میری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب پہ دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ